محبت کرتی ہے دل کوئیے بے کرتے ہو عالمی ادارہ سہت کے ایک سروے کے مطابق دنیا میں ہر چوتھا شخص کسی نہ کسی نویت کی نفسیات بیماری میں مبتلہ پاکستان کی بات کی جائے تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں معاشرتی مسائل بنیادی سہولیات کی کمی معاشی ادم تحفظ سمیں دوسری بہت سی وجوہات کے باعث نفسیاتی بیماریوں اور ان سے منسلک مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے 25 فیصد جو آبادی ہے ان کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے پاکستان میں کہیں رسٹڈیز میں صدادہ بھی آئی ہے لیکن اتنی تو ہے ان میں سے تقریباً سمجھنے کوئی 6 فیصد ایسے ہیں جن کو انٹینسیف ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جہاں ہسپتال رہا ہے مختلف پیروں، فقیروں، مزاروں، مختلف محلوی صاحبان اور دوسرے فیتھ ہیلرز یا کویکس کے پاس جا چکے ہوتے ہیں تو ایوریچ ایک پیشنٹ جو ہے تقریباً آٹھ سے دس کیر پاتھویز سے ہوتا وہاں ہمارے تک پہنچتا ہے ایک پروپر مینٹل ہیلتھ پروفیشنل تک اس میں یہ ہے کہ چونکہ وقت زائے ہو چکا ہوتا ہے اتنا کہ مریض رکاوری میں بھی ٹائم لیتا ہے کاروان حیات کراچی کا ایک فلاحی ادارہ ہے جو صرف زینی امراض سے متاثر افراد کی بحالی کے لیے کام کرتا ہے کیماری میں سو بستروں پر مشتمل اسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال اور انہیں زینی سکون فرہام کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھا جاتا ہے یہاں پہ جتنے مریض آتے ہیں ان میں سے نوے فیصد مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہے جو دس فیصد مریض آکے اپنا علاج کرواتے ہیں اور جو پیسے دیتے ہیں وہ پیسے بھی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے غریب مریضوں کے علاج کے لیے جتنا ہمارا پیشنٹ مارجنلائزد ہے اتنی ہماری فیلڈ بھی مارجنلائزد ہے آپ تقریباً اگر دیکھیں تو شاید بیس ہزار یا تیس ہزار مریضوں کے اوپر ایک نفسیاتی بیڈ اویلیبل ہوگا پیشنٹ کے لیے پورے پاکستان کا سینیریو اتنا گریو ہے اور یہ ویچو کے رپورٹس کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو منٹل ہیلپ پروفیشنل لٹرلی ہے ہی نہیں پورے پاکستان میں اس وقت سیکائیٹرس موجود ہیں شاید پانت سو ساڑھے پانت سو ماہرین کے مطابق نیچ اسپتالوں میں ذہنی امراض کا علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے عام افراد کی پہنچ سے دور ہے لہٰذا حکومت کو منٹل ہیلپ کیئر کو ترجیح دینے اور ان کے لیے سرکار اسپتال بنانے کے ساتھ لوگوں میں نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے شعور بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے